شیری کشمیر کی کوئی گورنمنٹ بھی کسی کلنگ میں ملوث نہیں ہے میرے والد کی گورنمنٹ نو کلنگ نیور کسی کو اجازت ہی نہیں تھی ڈیریکٹر جنرل پولیس کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اگر اگر گولی چلائی اگر پھر ایک دوسرے پہ الزام کرنا کہ جب آپ خود اس کے حصے تھے یہ صحیح بات نہیں ہے جتنی کلنگ زندنوں میں ہوئی کسی بھی بہانے جس بھی گورنمنٹ کے تھو کیا آپ اس کے حصے نہیں تھے یور ایکولی ریسپانسبل فار دوس کلنگ لائک اینیوون ایلس ان کے آپ کو لگتا ہے ساری جمع کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں رہی وہ سب ذمہبار ہیں اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے لیے بلکل یہاں کی پولٹیکل جماعتیں ساتھ کیوں نہیں آتی اگر سارے لوگ کہتے ہیں پاور پولٹکس ڈر خوف کیسے ایڈیز اینائیز ایسائیز آپ الیکشن کراوائی خوابوں کی دنیا میں تو آپ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایلی ٹیمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عباد ملک آج جمع کشمیر کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور جمع کشمیر کی جب سیاست کی بات کرتے ہیں ایک سیاسی جنگ جو ہے دیکھا کئی ایک پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور وہی پہ بات زرہ پیپلس الائنس فار گپکار ڈیکلریشی بھی کرتے ہیں کہ تین سو ستر کے لیے جو بنایا گیا تھا اس کے اوپر کیا ہوا اور کہیں ایک یہاں کی پلٹیکل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ تین سو ستر واپس نہیں آئے گا پیپلس الائنس فار گپکار ڈیکلریشن جو بنا تھا وہ خالی دوخہ دینے کے لیے لوگوں کو یہاں پہ بنایا گیا تھا میرے ساتھ ہے عوامی نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ مظفر شاہ صاحب پیپلس الائنس فار گپکار ڈیکلریشن بنا اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ یہاں کی پلٹیکل پارٹیاں کرتی ہے کہ پیپلس الائنس گپکار ڈیکلریشن ہم اس چیز کا حصہ تب ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا آج تک ہوا بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں تین سو ستر کی آڑ میں یہ لوگ خالی وہاں پہ شوشہ کر رہے ڈراما بازی کر رہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں بھی پی اے جی ڈی کا ایک ممبر ہوں اور میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ پی اے جی ڈی کا مین کام is to see that 370 is restored with honor and dignity اور اس کے لیے جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہماری طرف سے ایک joint effort ہو ماننیہ سپریم کورٹ کے سامنے میں اور اس کو ہم نے تین سال لگے وہ کرتے کرتے تین سال کے بعد وہ effort کامیاب ہوئی اور ہم کو سپریم کورٹ او انڈیا نے ڈیٹ دیا ہمارے وکلاؤں کی ٹیمز سپریم کورٹ میں بیٹھے وکیلیوں کے ساتھ بیٹھے انہیں بات کی یہ case ہوا بھائی صاحب اس میں بہت محنت لگی ہے بہت زیادہ محنت لگی ہے اور جتنے بھی ہمارے وہاں پہ ہمارے constituents ہیں سیاست ان کی اپنی جگہ الگ الگ مگر جہاں تک تین سو ستر کا matter ہے 370 جمہ کشمیر کے لوگوں کے ان کے بقا کا معاملہ ہے ان کے constitutional rights کا معاملہ ہے special status کا معاملہ ہے جو ہم کو ہندوستان کے forefathers نے جنہوں نے انڈیا کو جنم دیا constitutionally اور جو forefathers ہیں modern انڈیا کے انہوں نے constitution of انڈیا نے جمہ کشمیر کو یہ دارہ دی ہوئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جی بس سپریم کورٹ میں ہے تو وہ کیا فیصلہ دیں ہم نے جی چھپ کر اس کو سن لینا ہے اس کے بارے میں جو تیاریاں ہوئی میں نے آپ کو پھر کہا اور وہ کام پی ای جی ڈی کی طرف سے ہماری parties کی طرف سے جو وہاں پر یہ petitioners تھے ان کی طرف سے لگ رہا تھا کہ ڈسمبر تک اس کا کیا کہتے ہیں فیصلہ آ جائے گا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تیار اس کے لیے بھی رہیے کہ شاید نومبر کے آخر میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے دیکھئے جہاں تک میں نے آپ سے بار بار یہ بھی بات کہی ہے عبید صاحب پیچھے بھی کہ ہم نے کیس جو وہاں ہماری وکیلوں نے اور ان کو جو constitution ان کے سامنے تھا یہاں کی history جو سامنے ان کی تھی جو ان نے پیش وہاں پہ کی پوری دنیا نے وہ کیس تمام جب دنیا کی بات کر رہا ہوں میں واقعی mean کر رہا ہوں United Nation سے لے کر United States سے لے کر آپ کے British Parliamentarians کو لے کر وہ اس کیس کو بازبت طور پر دیکھ رہی تھی سنیے سنیے میری بات کیونکہ کشمیر کا ایشو ہے یہ کوئی معاملی ایشو نہیں ہے جو وہاں پہ دلائل دی گئی اس حساب سے تو جمہو کشمیر کی طرف سے یہ کیس تین سو ستر کا ہم نے ہینڈز ڈاؤن جیت لیا ہے ہمارے وکلا نے جو کام کرنا تھا اس میں پانی نہیں گس سکتا ہے اور ساری دنیا یہ مانتی ہے سارے لوگ یہ مانتے ہیں یہاں کی پولٹیکل جماعتیں پھر بٹی ہوئی کیوں ہیں یہاں کی پولٹیکل جماعتیں ماننے کے لئے یہ تیار کیوں نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے واپس آ سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں بار بار ہم نے کوٹ میں وکیل بھی کیا ہم نے اس کے لئے لڑا بھی ہمیں امید ہے واپس آئے یہاں کی پولٹیکل جماعتیں کیوں بکھری ہوئی پڑی ہے یہاں در کی وجہ سے وہ نہیں بول پڑی ہے کل اور کیا ہے نہیں تو وہ یہی کے باشندے ہیں سب مجھے ایک بار بتائیے آج جمہو سے ہمارا ڈوگڑا بھائی وہ کھڑا ہو گیا ہے سڑک پہ آیا ہے مہاراجہ نے آپ کے ساتھ defense foreign affairs اور communication کے ساتھ باقی انہوں نے کہا یہ میرا state subject ہے اس کی پھر توسیقی گئی legally شریف کشمیر کی قیادت میں اس کو legal shape ملی through the constitution of this country four fathers یہاں کے جنہوں نے یہ بنایا جس کا نام تین سو ستھر پڑا accession کی terms کو اس میں آپ نے زیادتیاں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں وہ مرکزی سرکاروں نے کی ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں نے نہیں کی آپ تین سو ستھر کو نہیں توڑ سکتے ہیں جب تک آپ یہاں کے public representatives کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں اس وقت آپ نے public representatives کو بند کر دیا اس وقت آپ نے assembly کو dissolve کر دیا تھا سو آپ نے جو کاروائی کی ہے یہی تو کیس ہے سپریم کورٹ اس خامنے میں کی کیا جو کاروائی اپنے co272 مانے constitutional order 272 کے تحت عمل میں لائی was that constitutional or unconstitutional that is the decision that the honorable supreme court has to give people's alliance کیونکہ طرف سے اور پی جی 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 کے ایک روکنگ طرف سے ہم نے بہت کام کیا اور وہ بہت successful ہوئی جمہو میں دو بار کشمیر میں دو بار یا تین بار اور اس کے علاوہ دلی میں ایک بار مشن سٹیٹ روٹ کے سنیل ڈپل صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ سپریم court تک ہو گئے بہت ایک ڈوگرا ناغرک کے جوریا صاحب ہیں آپ کے UPA ہمارے جو اکھالی دل کے تمام units ہیں کہتی ہے بار بار شاہ صاحب کیوں جھوٹے خواب دکھاتے ہیں جمہو کشمیر کے عوام کو ہے نہیں ایسا ہے نہیں کچھ جو چیز لفن ہوگئی واپس نہیں آسکتی جو وہ بار بار کہتے ہیں تو آپ کیوں خالی خواب دکھاتے ہیں خوابوں کے بغیر آپ خوابوں سے باہر آئیے ریالٹی میں جیئے آپ نے ایک ریالٹی کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی میں بی جی پی کے بھائیوں کو کہتا ہوں ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیا کرگل میں آپ کو وہاں سے بغا دیا گیا خوش ہے آپ بلکل اسی طرح میں ان سے یہی بھی کہوں گا خواب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم خواب دکھا رہے ہیں تو کیا چیف جسٹس چندر چوڑ صاحب جو تین ہفتے تین سو ستر کو سن رہے تھے وہاں پورے اپنے ججز کی ٹیم کے ساتھ تو وہ خواب سن رہے تھے ہم دریمز وہاں بیچنے گئے تھے اور وہ سننے گئے تھے سپریم کوٹ آف انڈیا پانچ جج بینچ تھری ویکس وہ خواب وہاں اس کے اوپر بھی ہوئی کچھ پولٹیکل پارٹیوں نے کہا سبل صاحب کو اپنے ہائر کیا تھا بڑے وکیل ہے کچھ نے کہا تھا ہم نے کیا آپ نیشنل کانفرنس کہتی تھی ہم نے وکیل کیا کچھ لوگوں کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ان کے ساتھ فوٹو کھیج دیکھیں ہم نے وکیل کیا ہم تین سو ستر کے لئے برحل سچ چار پانچ یہ نیشنل کانفرنس ان سی سی پی ایم جے کے پی اوکی اور اپنے سجاد لون صاحب کے ہاں آرائیٹ اپنی پارٹی اپنی پارٹی is not there at all no it's not there حالانکہ اپنی پارٹی والے چٹے پٹے سارے نکلے ہیں شہری کشمیر کی نیشنل کانفرنس کا سارے حصے ہیں تو آئیے کٹھے چل کے چلیے اس میں اخراجات ہیں بہت چیزیں آگے بڑھئیے وہ ڈر گئے وہ نہیں آئے سامنے ایک تو ہم کو مدد بھی نہیں کی مالی طور کرتے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں کسی نہیں کی کسی ایک نہیں کی کسی نہیں کی ہم نے اپنے اپنے خود کنٹریبیوٹ کیا اپنے گھر سے کنٹریبیوٹ کیا مگر کھڑا رکھا جمہ کشمیر کے ماملے کپل سبل کی بات کی کپل سبل رپیزنٹ نیشنل کانفرنس میں نے کہ گرو سمامی رپیزنٹ امامی نیشنل کانفرنس آپ نے سجاد صاحب کے بہت نام وکی راجیب دون جو مین لوگ تھے وہ ستارہ لوگ تھے وہ سیونٹین ٹاپ لوگ اپ دس کنٹری جو رول آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں تین سو ستر کے لیے کیا بہت میں کچھ نہیں کر سکتا ہم پارلیمنٹ سے تین سو ستر نہیں چاہیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے شمیر کی سیاست کو کیسے دیکھتے آپ ایک دوسری کے اوپر نشانہ ساتھتے ہوئے بیان بازی ہو رہی اس چیز کو کیسے دیکھ سب کا دل دکھتا ہے اس لیے دکھتا ہے کہ آج آپ کے future generation کی آج ان کے future کی بات سامنے ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ وہ معلوم نہیں کیوں ارے بھائی وہ اپنا اپنا کام کرو دیکھو کس کو آفٹر آل فائنل تو عوام تفیصلہ کرے گا نا کہ میرا representative کون ہوگا ایک سپاہی ان کا میرا یہ کام ہوگا آج دیکھنا کہ جتنی ہماری unity ہو اتنا اچھا ہے ان کو oppose کر رہا ہے وہ ایک بہت طاقتور political force مانا جاتا ہے اس وقت country میں اور وہ جمہو کشمیر میں illegally بیٹھا ہوا ہے بات کرے ایک دوسری کے اوپر الزام تراشی نہ کرے کیمرمن عاقب ڈار کے ساتھ میں عباد ملک علی ٹیمز کے لئے شنگر سے